اسلام علیکم میں ہوں بابرلی آشمی آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو 1.0 بی ٹی سی نے کل ہمیں بہت زبردست قسم کا ایک ڈمپ دکھا دیا اور یہ میں تھوڑا سا سوچ بھی رہا تھا اس کے بارے میں کہ یہ آ سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر ہم فور آور کے ٹائم فریم کے اوپر دیکھتے ہیں تو بی ٹی سی نے ایک چھوٹا سا ہمیں سائن دیا تھا کہ میں گرنے والا ہوں اور ہمیں شاید یہ سمجھ آ جانے چاہیے اب تک کہ بی ٹی سی چارٹ کو بہت زیادہ فالو کرتا ہے یہ ایک سائن تھا جس سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ بی ٹی سی یا کوئی بھی جو ہے کوئن وہ اس سائن کے بعد نیچے گرتا ہے اگر آپ اس کو ون آور کے ٹائم فریم کے اوپر آ کے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی کہ یہ ایک رائزنگ ویرج سا بنتا ہے یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بیر فلیگ اب یہ بیرش فلیگ جب بنتا ہے تو اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ ہمیں اچھی خاصی ڈاؤن دیکھنے کو ملتی ہے ویسے یہ رائزنگ ویرج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جیسے جیسے مارکیٹ آگے جاتی ہے تو آگے سے تنگ ہوتا جاتا ہے تو ہم اس کو رائزنگ ویرج بولتے ہیں اگر یہ تنگ نہ ہو یہ کچھ اس طرح سے بنے تو پھر ہم اس کو بیرش فلیگ بولتے ہیں لیکن یہ کچھ اس طرح سے بنے تو ہم اس کو رائزنگ ویرج ہی بولیں گے یہ انفرمیشن ساتھ ساتھ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکس ٹائم اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ ہم نے فیس لگ اس طرح سے لینا ہے اچھا یہ میں نے آپ کو اپنی ٹیکنیکل نیلسز والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بھی مارکیٹ میں یہ والا پیٹرن بنتا ہے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر یہ ایسے آتے آتے پھر اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے آتی ہے تو دوبارہ سے اس کو ٹیسٹ کرنے کے چاند سزوتے ہیں اس کے بعد مارکیٹ نیچے گرتی ہے لیکن ہم یہاں پہ آ کے یہ سوچتے ہیں اکثر ٹریڈر یہ سوچتے ہیں کہ بس مارکیٹ یہاں تک گرنی تھی اور اب مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جائے گی وہ جہاں سے لانگ کی ٹریڈ اوپن کر لیتے ہیں جو فیل ہو جاتی ہے اور مارکیٹ نیچے گر جاتی ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم الگ الگ ٹائم فریم کے اوپر آج بیٹی سی کا نیلسز کریں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ کو مارکیٹ کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے ہم فور آور کے ٹائم فریم کے اوپر دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ون ڈے کی کینڈل دیکھیں گے پھر ہم ون ویک کی کینڈل دیکھیں گے جس میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کلیرٹی مل جائے گی کہ ہم نے ٹریڈ کیسے لینی ہے اچھا فور آور کے ٹائم فریم کے اوپر ابھی بیٹی سی کے حوالے سے جو ہم نے ایک لائن ڈراؤ کر کے رکھی ہوئی تھی بائیس ہزار آٹھ سو کے قریب اس لائن کو رسپیکٹ دیتے ہوئے بیٹی سی جو ہے اس نے گرین کینڈل تو بنا دی لیکن ابھی بھی کافی سارے چانسز ہیں کہ بیٹی سی مزید نیچے گرے گا اور شاید بیٹی سی ہمیں بائیس ہزار چار سو یا پائیس ہزار کی رین میں دیکھنے کو ملے یہ چانسز کس لیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مارکیٹ جب یہاں پہ دیکھنے کو ملی تھی اس کے بعد ہمیں ایک اچھا خاصا پمپ دیکھنے کو ملا تھا مارکیٹ کے اندر میں ابھی آپ کو ون ڈے کی کینڈل پہ لے کے چلوں گا تو آپ کو تھوڑی سے زیادہ کلیرٹی ملے گی فور آور کے ٹائم فریم کے اوپر ہمیں یہاں پہ یہ والی سپورٹ جو ہے وہ اچھی سپورٹ نظر آ رہی ہے اس سپورٹ کے نسبت یہ سپورٹ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی یہ والی ہے جہاں پہ ہمارے پاس زیادہ بائیرز ہیں کیونکہ بیٹی سی لوگ کوشش کر رہے ہیں آج کل کے جتنا سستہ ہو سکے اتنا ہی ہم اس کے اکیملیٹ کر کے رکھیں تاکہ فیوچر میں جا کے ہماری پروفٹ ریشو زیادہ ہو جائے تو آپ نے یہ والا جو زون ہے بائیس ہزار پانچ سو کا اس کو نظر میں رکھنا ہے جیسے بیٹی سی یہاں پہ آیا آپ نے تھوڑی بہت جہاں پہ بائنگ کرنی ہے یہ میرا سجیشن ہے یہ اگین میں آپ سے کہتا ہوں کہ ٹیکنیکل نیلسز کی بیس کی اوپر ہم سجیشن دے رہے ہوتے ہیں خبروں کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں ہم پہلے ٹیکنیکل نیلسز دیکھتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ خبریں بھی پہلے دیکھا کریں کیونکہ میرا یہ جو سیشن ہوتا ہے مارکیٹ کے اپ ڈیٹ کا اس میں ہم خبریں زیادہ ڈسکس نہیں کرتے میں کوشش کر رہا ہوں کہ خبروں کو بھی ساتھ میں اٹیج کروں اچھا اگر خبروں کی بات کری رہے ہیں تو ہم تھوڑی سی خبر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ہم نے بات کی تھی جو ایف ایم سی کی میٹنگ کے بعد ایک ہائک آئی تھی سیونٹی فائیو بی پی ایس جو جولائی کے اندر بڑھائے گئے تھے امریکن فیڈ انٹرسٹ ریٹ وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تیتیس دن ابھی اور پڑے ہیں اور تیتیس دن کے بعد ہمیں ایک ریپورٹ ملے گی جس میں بتایا جائے گا کہ انٹرسٹ ریٹ کتنے بڑھائے گئے ہیں مطلب ایک مہنے کے بعد کل ایک میٹنگ تھی جس میٹنگ کے اندر یہ بتایا گیا کہ فیڈ نے دو سو پچیس پوائنٹ سے اچانک جو ہے وہ پوائنٹ کر دی ہے دو اشاریہ پانچ مطلب سیونٹی فائیو جو ہے بی پی ایس اس نے پہلے ہی بڑھا دیے اب سنٹرل بینک کی طرف سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اگلے مہنے مطلب تیتیس دن کے بعد جو انٹرسٹ ریٹ بڑھائے جائے گا وہ پچاس سے لے کے مطلب ففٹی سے لے کے سیونٹی فائیو بیسز پوائنٹ تک بڑھائے جائیں گے اگر اگین جو سیونٹی فائیو پوائنٹ ہی بڑھتے ہیں تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ کریش نہیں کرے گی مارکیٹ کافی ہے تک سٹیبل رہنے کی کوشش کرے گی تھوڑا بہت شاید کریش آ سکتا ہے لیکن فورن ہی مارکیٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پوائنٹ ہے وہ سیونٹی فائیو سے ایٹی یا نائنٹی یا مطلب اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ ٹو پوائنٹ فائیو کا جو نمبر ہے یہ ہمیں اس سے بھی زیادہ اگر دیکھنے کو ملتا ہے سیونٹی فائیو سے زیادہ اگر اس کے اندر بیسیز پوائنٹ جو ہے وہ بڑھتے ہیں تو پھر مارکیٹ بہت زیادہ کریش کرے گی اور بہت زیادہ ہمیں پینک دیکھنے کو ملے گا اور آپ دیکھیں گے کہ بٹکوین جو ہے وہ ہمیں اپنی ایک جو رینج اس کی بٹکوین کی بیس ہزار کی تھی یا تو یہاں پہ نظر آئے گا یا پھر اگر اس سے بھی نیچے گیا تو پھر ہمیں اگین انیس ہزار تک بی ٹی سی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اب انیس ہزار کی جو رینج ہے یہ ایک بہت زیادہ تگڑی قسم کی سپورٹ بنی ہوئی ہے یہ اس کی سپورٹ تگڑی کیوں میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو تھوڑا سا اگر آپ فیوچر میں جائیں گے سوری پاسٹ میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی جہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں ون ویک کی کینڈل تو آپ کو یہ والا کچھ ایریا نظر آئے گا سوری ون ڈے کی کینڈل ون ڈے کی کینڈل اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کچھ اس طرح سے مارکٹ نظر آئے گی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں انیس ہزار کی جو رینج ہے نا یہ والی یہ والی رینج انیس ہزار کی جہاں پہ بی ٹی سی اپنے ایک وقت میں آل ٹیم ہائی بنا کے واپس آیا تھا یہ والا انیس ہزار کی رینج ہے انیس ہزار یا بیس ہزار کی رینج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس رینج پہ آل ٹیم ہائی بنا تھا جس کے بعد بی ٹی سی نے کافی حد تک جو ہے وہ ریکوری کی تھی اور کافی تو نہیں تھوڑی بہت ریکوری کی تھی اور اس کے بعد بی ٹی سی نے ایک پمپ لیا تھا اب یہ جو آل ٹیم ہائی ہے یہ ایک تگری قسم کی سپورٹ ہے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت زبردست سپورٹ مانتے اس لئے وہ یہاں پہ بی ٹی سی جیسے ہی آتا ہے تو وہ فوراں بائنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بی ٹی سی دوبارہ سے ہمیں اوپر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ہے بی ٹی سی کے اگر نیچے آنے کے چانسز بنتے ہیں تو ہمیں انیس ہزار یا بیس ہزار کی جو رینج ہے اس کو نظر میں رکھنا ہے اور ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ بی ٹی سی ہم وہاں پہ اکیومیلیٹ کریں اب کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ بی ٹی سی کے تین قسم کے سنیریو بن سکتے ہیں ایک تو یہ تھا کہ یہ والا جو ایرو میں نے آپ کو ڈرا کر کے دیا تھا کہ بی ٹی سی اگر یہاں سے اوپر جاتا ہے اگر یہ جو 50 بیسز پوائنٹ بتائے گئے تھی یہاں پہ یہ والے اگر یہ 50 کی بجائے 25 بیسز پوائنٹ بتائے جاتے تو بی ٹی سی ہمیں کچھ اس طرح سے موو کرتا ہو نظر آنا تھا ٹھیک ہے لیکن اب ہم اس کو ڈلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ موو ہماری کینسل ہوگی اب دوسری اور تیسری موو میں نے یہ بتائی تھی کہ بی ٹی سی جو ہے وہ اپنے ایک ٹرینڈ لائن کو فالو کر سکتا ہے ٹرینڈ لائن جو ہے وہ ہم نے یہاں سے کھینج کے اوپر کی طرف ہم اس کو لے گئے تھے اور یہ جو ٹرینڈ لائن ہے اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے بی ٹی سی ابھی تک لیکن یہ نہیں پتا کہ کب تک دے گا اگر مارکیٹ میں کوئی اچھی خبر آتی ہے تو بی ٹی سی یہاں سے ریٹرن کرے گا اور اپنے زون کے اندر ہی ٹرینڈ ہونے کے بعد پھر اس کو توڑ کے اوپر نکلے گا ٹھیک ہے اور جو دوسرا جو سب سے ورس سنیریو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بی ٹی سی یہاں سے نیچے گرے اور اکیس ازار چھ سو ساسو کی رینڈ میں دوبارہ سے آئے کیونکہ یہ ایک ریزسٹنس بھی رہا چکی ہے تو ہم اس کو ایک تگری سپورٹ بھی مان سکتے ہیں تو اگر یہ اکیس ازار چھ ساسو کی رینڈ میں آتا ہے تو آپ نے یہاں پہ بھی بائنگ کرنی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا سمپل کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو بائنگ کرنی ہے ہم ڈیلی کی کینڈلک کیونکہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے بی ٹی سی کے واپس جانے کے چانسز کافی سارے ہیں آپ یہاں پہ تھوڑی بہت بائنگ کریں سٹاپ لوس ٹائٹ رکھیں بلکل آپ دو تین پرسنٹ کے ساتھ سٹاپ لوس لگا کے رکھیں اگر تو مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو بہت اچھی بات اگر مارکیٹ مزید کریش کرتی ہے تو آپ کے سٹاپ لوس ہٹ ہوں گے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دوبارہ سے بائنگ کریں گے اور ہم اکیس ازار سات سو یا آٹھ سو گرین میں دوبارہ سے بائنگ کریں گے سارے کے سارے جو آرٹ کوئنز ہیں وہ اس کے ساتھ چلیں گے تو اس لئے میں بی ٹی سی کی اوپر زیادہ دیان دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے اور مجھے سمجھانے میں بھی آسانی رہے ابھی ہم اگر ای 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 کی لائن کو دیکھتے ہیں تو ٹونٹی کی جو لائن ہے وہ ہمیں کراؤس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر یہ کراؤس کر کے نیچے آ گئی تو پھر مارکیٹ ہمیں لازمان اکیس ہزار ساتھ سو اٹھ سو کی رین میں دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے ٹرینڈ لائن بھی ٹوٹے گی اور ہماری ایک نئی ٹرینڈ لائن جو ہے وہ ہم ڈراب پھر کریں گے ابھی کے لئے ہم صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ ہمیں اکیس ہزار آٹھ سو کی رین میں آتی ہوئی زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی شورٹ کی پوزیشن اوپن نہ کرے فیوچر ٹرینڈ کے بارے میں یہ پرڈکشن نہیں ہوتی کیونکہ مارکیٹ یہاں سے اوپر جا کے پھر بھی نیچے آ سکتی ہے تو آپ کی اکاؤنٹ جو ہے وہ واش ہو جائیں گے میں کبھی بھی آپ کو فیوچر ٹرینڈ کا مشورہ یہاں پہ نہیں دے رہا ہوتا اگر آپ پوزیشن وغیرہ اوپن کرتے ہیں تو پھر میری کومنٹ سیکشن میں آ کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی آپ کے کہنے کے اوپر میں نہیں کیا تھا میں کبھی بھی آپ کو فیوچر ٹرینڈ کے حوالے سے یہاں پہ گائیڈ نہیں کرتا آگے چلتے ہیں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اگر ہم ویکلی کینڈل کے اوپر آتے ہیں بی ٹی سی کے چارٹ کے اوپر تو یہاں پہ ہم فیبوناچی ریٹریسمنٹ اگر لگاتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے کام کر رہی ہے یہ جو نمبر ہے اس کے یہ آپ خود بھی فیبوناچی ریٹریسمنٹ کے اوپر آپ چارٹ لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں فیبوناچی کو کافی سارے لوگ فالو کرتے ہیں تو ابھی 0.706 کے اوپر بی ٹی سی جو ہے وہ آ کے ٹک گیا ہے یہ ویکلی کینڈل ہے اور انگلفنگ کینڈل بنی ہے پچھلی کینڈل کو یہ کھا چکی ہے تو یہاں سے بھی مارکیٹ کے نیچے گرنے کے چانسز ہیں اور اگر دوبارہ سے مارکیٹ نیچے گرتی ہے تو پھر مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ مارکیٹ تھوڑی بہت زیادہ کریش کرے گی اور اکیس ہزار یہ جو رینج ہے اکیس ہزار آٹھ سو کی اس رینج تک مارکیٹ آئے گی اور شاید نیکسٹ ویک مارکیٹ اگر مزید کریش کی تو پھر ہمیں دوبارہ سے مارکیٹ جو ہے وہ اٹھارہ انیس ہزار بیس ہزار کی رینج میں دوبارہ دیکھنے کو ملے لیکن کیونکہ مارکیٹ اس کو ٹیسٹ کر کے جا چکی ہے تو میں یہی سوچ رہا ہوں بی ٹی سی جہاں سے لوگ جو ہیں وہ پمپ کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن ابھی سائن کوئی اچھا نہیں مل رہا میں آپ کو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سٹاپ لوس آپ نے بلکل ٹائٹ رکھنا ہے مارکیٹ کی کنڈیشن بہت بری ہے اور اگر ہم یہاں پہ ای 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 کی لائن لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمیں جو ٹونٹی کی موونگ ایوریج کی لائن ہے وہ کراس کرتی ہی نظر آ رہی ہے ٹونٹی کو بھی ہنڈڈ کو بھی اور ٹونٹی کی بلکل قریب ہے ٹونٹی کی لائن کو جیسے ہی اس نے کراس کیا تو فوراں سے جو مارکیٹ ہے وہ ہمیں نیچے گرتی ہی نظر آئے گی ابھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو ٹونٹی کی موونگ ایوریج کی لائن ہمیں ریزیسٹنس کے طور پر نظر آ رہی ہے میں اس کو وائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے یہ دیکھیں یہ ٹونٹی کی موونگ ایوریج کی جو لائن ہے ایکسپنینشل موونگ ایوریج یہ ہمیں ریزیسٹنس کے طور پر کام کرتی ہی نظر آئی تھی یہاں پہ بھی اور ایک بہت بڑی کینڈل نیچے کی طرف آئی تھی اب دوبارہ سے مارکیٹ اس کو توڑ کے جیسے اوپر جائے گی تو ہم یہاں پہ ایک بولیش رن جو ہے وہ سمجھ کے چلیں گے ابھی بولیش نہیں مارکیٹ ہے مارکیٹ ابھی بھی بیریش سین ہے کیونکہ ویکلی کینڈل جو ہے وہ ابھی بھی 200 کی موونگ ایوریج سے نیچے چل رہی ہے باقی چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 200 کی موونگ ایوریج کی جو لائن ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات اگر ہم ڈیلی کینڈل کی بات کرتے ہیں تو 200 کی موونگ ایوریج کی لائن ابھی بہت اوپر ہے اور نیچے جو چھوٹی چھوٹی لائنز ہیں ہمیں 50 کی اور 20 کی وہ ہی ریزسٹنس بنی ہوئی نظر آ رہی ہے مارکیٹ ان کے اوپر ٹریڈ ہو رہی تھی لیکن اچانک سے مارکیٹ نے ان کو توڑ کے نیچے آنا شروع کر دیا تو ابھی ہم اس کو بیریش مارکیٹ ہی کہیں گے بولش نہیں سمجھیں گے تو یہ جو فیبناچی ٹیٹریسمنٹ ہے اگر اس کے اکارڈنگ مارکیٹ چلتی ہے تو یہاں پہ ایک سپورٹ تو بنی ہے لیکن باقی انڈیکیٹرز ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ ابھی مزید نیچے آنے کے چانسز ہیں یہاں پہ اگر آپ بائنگ کرتے ہیں میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے سٹاپ لاؤس لگائے بینا ٹریڈ نہیں کرنی یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ بی ٹی سی اب اس سے نیچے تو آئی نہیں سکتا ہم یہاں پہ اگر ویکلی کینڈل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں ایک رائزنگ ویج اور اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سٹاپ لاؤس ٹائٹ رکھنا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو وجہ بتانے کی کوشش کروں گا ڈیلی کی کینڈل اگر ہم ایس این پی فائیونڈڈ کی دیکھتے ہیں تو کیونکہ سٹاک اکس چینج کو دیکھ کے بی ٹی سی جو ہے وہ پمپ کر رہا ہوتا ہے ڈمپ کر رہا ہوتا ہے کل جب رپورٹ آئی ایف ایم سی کی اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک ریڈ کینڈل دکھی جو کہ سٹاک اکس چینج میں ایک ہی کینڈل نے اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکن سٹاک اکس چینج جو ہے اس نے ہمیں یہ دیکھیں ون پوائنٹ ون فور پرسنٹ کا جو ہے وہ کریچ دکھایا مارکیٹ نے اور ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا غور سے تو ہمیں یہاں پہ بولیش مارکیٹ نظر نہیں آ رہی بولیش مارکیٹ تب ہوگی جب اس رینج کو توڑ کے مارکیٹ اوپر جائے گی اور یہ رینج بنتی ہے جاتی ہے تو پھر ہم اس کو سمجھیں گے بولیش مارکیٹ ابھی بھی یہ مارکیٹ بیریش ہے اگر یہ کچھ اس طرح سے سین بن گیا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس کو سپورٹ کو یہ لے کے اوپر چلا جاتا ہے سین پی فائیونڈر تو پھر ہم اس کو بولیش مارکیٹ سمجھیں گے ادروائز ہم اس کو بیریش مارکیٹ ہی کاؤنٹ کریں گے اگر مارکیٹ اس لائن کو توڑ کے جو کہ چار ہزار ایک سو ستر کی لائن بنتی ہے اس کو توڑ کے اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے تو پھر ہم دوبارہ سے ایک بہت بری بیریش مارکیٹ دیکھیں گے نیس ڈیک جو ہے بلکل وہ سیم ہے اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ نیس ڈیک بھی ابھی بولیش نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی اس رینج کو توڑ نہیں دیتا اور یہ رینج بنتی ہے پندرہ ہزار دو سو کے اوپر نیس ڈیک کی بات کرنا ہوں یہ سٹاک اکس چینج ہے نیس ڈیک اپنے پندرہ ہزار کو توڑ کے جب اوپر نکلے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ بولیش ہے ادروائز مارکیٹ ابھی بھی بیریش نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ایتریم کے بارے میں تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں ایتریم کا ہم نے ایک زون را کیا تھا اور میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ زون توڑ کے ایتریم نیچے جاتا ہے تو پھر ہمیں ایتریم جو ہے وہ اپنی ٹرینڈ لائن کو توڑتا ہو ابھی نظر آئے گا لیکن ایتریم جو ہے وہ ٹرینڈ لائن کے بلکل اوپر آکے رک گیا ہے شاید یہاں سے ایتریم جو ہے وہ تھوڑا بہت پول بیک کرے لیکن چانسز مزید مجھے جہی نظر آ رہے ہیں کہ ایتریم جو ہے وہ ہمیں سترہ سو نوے کی اوپر ٹریڈ ہوتا ہو نظر آئے گا جو کہ ایک تگری سپورٹ تو بنتی ہے اگر اس کو توڑ کے بھی ایتریم نیچے آتا ہے تو پھر ہمیں سترہ سو تیس کے اوپر نظر آئے گا یہ فور آور کی ٹائم فریم کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بڑا ٹائم فریم اگر کریں گے تو ہمیں کچھ زیادہ ہی سین جو ہے وہ خطرناک قسم کا نظر آئے گا تو خیر ابھی میں آپ کو زیادہ ڈرانا نہیں چاہتا میں صرف یہ کہوں گا کہ مارکیٹ کی کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ سٹاپ لاؤس نہیں لگائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا بہت سارا ٹریڈ نہ کرنے میں زیادہ بہتری ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو رسک ہے رسک آپ نے دو تین پرسنٹ سے زیادہ نہیں لینا سٹاپ لاؤس بلکل قریب رکھیں اور تھوڑی بہت مارکیٹ میں انٹری لیں زیادہ انٹری نہ لیں مارکیٹ ابھی نیچے آنے کے بہت سارے چانسز ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ٹیکنیکل نیلسز کی ویڈیو باقی کوئنز کے بارے میں ہم ابھی بات اس لئے نہیں کر رہے کیونکہ مارکیٹ ساری کی ساری بیریش ہے کوئی بھی کوئن جو ہے وہ ہمیں گرین کلر کے اندر صحیح طریقے سے نظر نہیں آرہا تھوڑے بہت اوپر جاتے ہیں اس کے بعد نیچے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو فیوچر ٹریڈ میں کیونکہ آپ سے کروا نہیں رہا ابھی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ